ناظرین محترم سید اقرار الحسن صاحب معروف مذبان معروف انکر اور بڑی خطرات کو مول لینے والی شخصیت موجود ہیں پہلی بار مدارس کا ایکسپیرینس ہے میرا خیال ہے اس طرح سے بلکل کیسا رہا سب شویلے تو بڑی نوازش بہت شکریہ میں عبقاتا اس قابل نہیں ہو جتنے محبت سے شفقت سے آپ نے نوازا پہلا جو خوشگوار حیرت کا جھٹکا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم یہاں آ رہے تھے تو وہ ایک پورا شیڈیول ہمیں دیا گیا تھا کہ پانچ بچ کر اتنے منٹ پر ہم یہاں پہنچ رہیں گے اور پھر اتنے بچ کر اتنے منٹ پر تو میرے لئے بڑی خوشائند بات تھی بڑے بہت منظم طریقے سے تو اسی لئے ہم پھر وقت سے پہلے یہاں آگئے اور اب وقت گزرے ہوئے بھی ایک وقت ہو چلا میرے لئے اتنا خوشائند ہے یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ آپ جو لفظ کہہ رہے ہیں بہت جل سے اور کنوکشن سے کہہ رہے ہیں بڑی امید بند ہی ہے بہت حوصلہ ملا ہے یہاں جتنے ٹیلنٹیڈ بچے ہیں جتنی خوبصورتی سے نظم و نسق یہاں چلایا جا رہا ہے جو اپروچ ہے جس زاویہ نظر سے چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ اتنی خوبصورت ہے کہ پاکستان یہ سمو گیا ہے سمجھ لیجئے جمعیت الرشید کی اس چار دیواری کے اندر اگر یہی موڈل ہم ہر جگہ اپنا لیں دین اور دنیا کا یہی امتزاج اگر عام زندگی میں ہم شامل کر لیں تو بس پھر خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ بھلائی بھلائی ہے پاکستان کے مستقبل میں اور اللہ شاید نے چاہا تو یہ خواب جو یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ جو طلبہ ہیں وہ آگے چل کر آگے بڑھ کر پاکستان میں مختلف اداروں میں مختلف پوزیشنز پر اپنی سپیشیلٹیز کے ساتھ میرٹ پر ذمہ داریاں نبھائیں اپنا کردار ادا کریں اور ہوتا نظر آ رہا ہے الحمدللہ اب ہو رہا ہے ہم تو سب کچھ دیکھ کر بھی آئے سارا ڈیٹا اور سب چیزیں تو مجھے بڑا اچھا لگا میرے پاس سچ میں لفظ نہیں ہے جن سے میں بیان کر سکوں کہ وہ کس کس پیرامیٹر کا لیکن اب یہ وعدہ آن ریکارڈ ہے کہ انشاءاللہ آنا جانا رہے گا اللہ نے ساہا کہ ہم جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس قوز کے لیے ہماری اپنی سطح پر ہمارے پلیٹ فارمز کے حد تک وہ انشاءاللہ حاضر خدمت ہے